اسلام علیکم یوٹیوب فیملی یہاں پر ہم نے یہ لال اینٹ جس کو آپ تسو کہتے ہیں فرشی اینٹ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائل بھی کہتے ہیں مختلف طرح کی جو ہے وہ اس کی یہ حساب کتاب ہوتا ہے دس مرلے کی چھت ہے یہ آپ تمام کی تمام دیکھ سکتے ہیں زبردس قسم کی اس کی یہ دیکھیں آپ رگڑائی ہم نے کروائی دی ہے ریڈشنس آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھنڈا فرش آپ اس پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے زمین اس پہ رکھیں گے تو یہ تھنڈا رہے گا اب ہوتا کہ ہے دوستو کہ کچھ لوگ ہم سے پوچھ اس پہ خرچہ کتنا ایک تو آیا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک بڑی چھت ہے یہ فل سائز والی یہ چھت ہے دس مرلے کی یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے میں جاتا جا رہا ہوں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دس مرلے کی یہ چھت ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے دیکھنے میں بھی یہ اچھی لگتی ہے اور کم قیمت بھی پڑ جاتی ہے ماربل اور ٹائلز کے مقابلے میں اب اس پہ ہماری کتنی کاؤسٹ آئی یہ چھت ہے دس مرلے کی پلوٹ کے سائز کے ہم بات چھتیس بھائی پیچھتر کا یہ پلوٹ ہے جس پہ ایک گھر بناو ہے یہ ہمارے دو ہزار ٹسو اس پہ لگے ہیں یا فرشی اٹ جس کو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں چار پکھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائننگ یہ بنی دی ہے اس میں آپ مختلف پینٹ سے ڈیزائننگ بنوا سکتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں یہ چار پکھا ہے یہ تیس سو روپے کا ایک ہمیں ملے ہے اس میں جو ہمارا خرچہ آیا ہے ساٹھ ہزار روپے میں یہ ہم نے خرید دے ہیں دوستو تیس سو روپے کا ایک ہے اور دو ہزار یہ ہم نے خرید دے ہیں یہ فرشی ٹائل یا اس کو آپ ایٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں تو یہ ہم نے خرید دے ہیں اچھا اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ماربل کیوں نہیں لگوانا چاہیے جب آپ ماربل چھت پہ لگواتے ہیں ایک تو تو وہ نیچے کی جانب آپ کی جو کمرے ہوتے ہیں اس میں تھرو پھینکتا ہے گرمی پھینکتا ہے اور جو گرم رہتا ہے بہت زیادہ آپ چھت پہ کسی بھی ٹائم آتے ہیں شام میں یا رات میں تو ماربل گرم رہتا ہے جیسے ہی اس پ اسے دھوپ جائے گی یہ تھنڈا اک تھنڈا ہو جائے گا یہ کیونکہ چکنی مٹی ہوتی ہے بھٹو پہ یہ بنتا ہے تو یہ بہتر رہتا ہے چھت کے لیے ٹائل آپ لگواتے ہیں ٹائل کب یہ ہی حساب ہے ٹائل تو چھت پہ لگوانا بہت بڑی بے کوفی ہے کبھی بھی آپ کو نہیں لگوانی ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھے گا کبھی بھی چھت پہ ٹائل مت لگوائیں ماربل بھی مت لگوائیں جب بھی لگوانی ہوں یہ چار پکھا یہ والا ڈیزائن لگو نورمل جو فرشی اینٹ ہوتی ہے جسے ریڈ اینٹ کہتے ہیں چھت کی اینٹ کہتے ہیں وہ لگوائیں لیکن آپ نے ماربل نہیں لگوانا دوستو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ نیچے آپ کے جو کمرے ہوتے ہیں رومز ہوتے ہیں چھت کے نیچے آپ کے ادھر یہ تھنڈک کا احساس زیادہ ان میں ہوتا ہے یہ گرمی کو روکتا ہے چھت سے آنے والی سردی ہو سردی کو بھی زیادہ روکتا ہے جبکہ ماربل اس کے مقابلے میں ایسا کام نہیں کرتا نا ٹائل ایسا کام کرتی ہے تو ہم ہماری آپ کو یہی ریکمنڈیشن ہے جو دوست ہم سے پوچھ رہے تھے ایک تو یہ کام جو فرشی ٹائل کا ہے چھت پہ لگوانے کا یہ زیادہ بہتر رہتا ہے پائدار بھی یہی ہوتا ہے کم قیمت بھی یہی ہوتا ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی یہی ہوتا ہے ماربل اور ٹائل جو ہے وہ ان میں کھڑک آ جاتی ہے دھوپ پڑتی ہے جب لیکن یہ جو چکنی مٹی کی یہ ریڈ کلے کی جو ایٹے بنی بھی ہوتی ہیں یا جو یہ جن کو ٹائل کہتے ہیں فرشی اس میں اس طرح کی ک کھڑا کیا کلے نہیں آتی جو کہ ماربل میں اور اس میں آ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے خاص طور پر گرمیوں میں پاکستان میں اگر میں بات کروں تو یہی ہماری ریکمنڈیشن ہے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے جب بھی چھت پہ کام کروانا ہے تو آپ کوشش کریں اچھے سے اچھے کلرنگ میں اچھی رگڑائی کروا کے اچھے تکونوں والا فرشی ٹائل یہ والی لے لیں آپ ریڈ کلر کی جو چکنی مٹی کی ہوتی ہے آپ خوبصورتی کی اس میں ماربل یا ٹائل چھت پہ مت اپلائے کروائیں اس سے آپ کا ہی نقصان ہے اور خاص طور پر ماربل جو آپ چھت پہ لگواتے ہیں جب کڑک آتی ہے اس میں تو نیچے جو آپ نے فالس سیلنگ کروائی بھی ہوتی ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے اس میں بھی درادے آتے کیونکہ وہ ہیٹ پاس کر رہا ہوتا ہے نیچے چھت کی جانب جو نیچے آپ نے فالس سیلنگ کروائی بھی ہوتی ہے تو اس چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے نقصان ہی نقصان ہے ماربل کا چھت پہ آپ اپلائے کرواتے ہیں ٹائل بھی تو فائدہ صرف آپ کو یہ ہے ق پرشیٹ ٹائلز کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ یہ لگوائیں گے تو یہ تھی آپ لوگ کے لیے انفومیٹی ویڈیو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ